ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا خبر چوک پہ آج ہے پندرہ اگست اس تاریخ کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو ہر بھارتی کے دل میں انکت ہے یہ تاریخ آخر اپنی آزادی کے دن کو کون بھول سکتا ہے پندرہ اگست 1947 جس دن بھارت کو سالوں کے گلانے سے آزادی ملی تھی ایسے میں ہم نے سوچا کیوں نہ آج جیشن کے اس خاص دن پر اس تاریخ اور اس دن سے جڑی سترہ روچک باتوں کو بتایا جائے نمبر بھارت کے سوادھنٹا آندولن کا نیترت وہ مہتمہ گاندھی نے کیا تھا لیکن جب دیش کو پندرہ اگست 1947 کو آزادی ملی تو وہ اس کے جشن میں شامیل نہیں ہوئے تھے نمبر دو دراصل مہتمہ گاندھی اس دن دلی سے ہزاروں کلومیٹر دور بنگال کے نوہ خلی میں تھے جہاں وہ ہندو اور مسلموں کے بیچ ہو رہی سامپردائی کھنسا کو روپنے کے لیے انشن کر رہے تھے نمبر تھری جب تیہ ہو گیا کہ بھارت 15 اگست کو آزاد ہوگا تو جواہر لال نہرو اور سردار واللہ بھائی پٹیل نے مہتمہ گاندھی کو ایک پتر پھیجا اس پتر میں لکھا تھا 15 اگست ہمارا پہلا سوادھنٹا دیوست ہوگا آپ راشت پتہ ہے اس میں شامیل ہو اور اپنا آشرباد دیں نمبر پور گاندھی جی نے بھی اس پتر کا جواب گیا انہوں نے لکھا جب کلکتہ میں ہندو مسلم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں ایسے میں میں جشٹ بنانے کے لیے کیسے آ سکتا ہوں میں دنگا روپنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا نمبر پور جواہر لال نہرو نے اعتحاسک بھاشن فرسٹ ویڈ ڈیسٹینی چودہ اگس کے مدھی راتری کو وائس روائل لوج سے دیا گیا تھا یہ اس وقت راشت پتی بھون ہوا کرتا تھا نمبر سکس اس وقت نہرو پردھار منتری نہیں بنے تھے اس بھاشن کو پوری دنیا نے سنا لیکن گاندھی جی اس دن نو بجے ہی سونے چلے گئے تھے نمبر سیون پندہ اگس 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے کاریالے میں کام کیا تو پہر میں نہرو نے انہیں اپنے منتری منڈل کی سوچی سوپ کی اور بعد میں انڈیا گیٹ کے پاس پرنسز گارڈن میں ایک سبھا کو سمبودھت گیا نمبر ایٹ ہر اس پتندرتا دیوست پر بھارتی پردھان منتری لال کلی سے جھنٹا فیراتے ہیں لیکن پندہ اگس 1947 کو ایسا نہیں ہوا تھا لوگ سبھا سچی والے کے ایک شود پتر کے مطابق نہرو نے 16 اگس 1947 کو لال کلی سے پہلی بار جھنٹا فیر آیا تھا نمبر نائن بھارت کے تدکالین وائس روائے لارڈ باؤنٹ بیٹن کے پریس سچیف کیمپ بیل جونسن کے انسار مدر دیشوں کی سناو کے سامنے جابان کے آدمی سمرپن کی دوسری ورشکانٹ پندرہ اگسط کو پڑھ رہی تھی اسی کارن اس دن بھارت کو آزاد کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا نمبر ٹین پندرہ اگسط تک بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما ریکھا کا نردھارن نہیں ہوا تھا اس کا فیصلہ 17 اگسط کو ریڈ کلی فلائن کی خوشنا سے ہوا جو کہ بھارت اور پاکستان کے سیماو کو نردھاریت کرتی تھی نمبر 11 بھارت پندرہ اگسط کو آزاد ضرور ہو گیا لیکن اس سمیں اس کا اپنا کوئی راشترگان نہیں تھا حالانکہ رواندرنا ٹیگور جنگن من پندرہ اگسط بھارت کے علاوہ تین انہ دیشوں کا بھی سوطندرتہ دیوست ہے دکشن کوریا جاپان سے پندرہ اگسط 1945 کو آزاد ہوا بریٹین سے بہرین کو پندرہ اگسط 1971 کو آزاد ہی ملی تھی اور فرانس نے کانگو کو پندرہ اگسط 1960 کو سوطندر گھوشت کیا تھا نمبر 13 پندرہ اگسط پندرہ سو انیس کو پنامہ شہر بھی بنایا گیا ہے نمبر 14 پندرہ اگسط 1772 کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ویبین جلوں میں الگ سیویل اور آپرادک ادارتوں کے گھن کا فیصلہ لیا تھا نمبر 15 پندرہ اگسط 1854 کو ایسٹ انڈیا ریلوی نے کلکتہ سے ہگلی تک پہلی یادری ٹرین چلائی تھی حالکہ ادھکارک طور پر اس کا سنچالن 1855 میں شروع ہو سکا تھا نمبر 16 پندرہ اگسط 1872 کو برٹیش راج سے بھارت کو آزادی دلانے میں شامل رہنے والے مہرشی اور بندو گھوش کا بھی جنم ہوا تھا نمبر 17 پندرہ اگسط 1950 کے دن عزب میں بھیشن بھوکم پایا تھا جس کے قارن یہاں قریب 1500 سے 3000 لوگوں کی موت بھوکم کے چلتے ہو گئی تھی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے ساتھ ساتھ خبری چوک کو سبسکرائب ضرور کریں